ایپکس کمیٹی کے اجلاس سے باہر نکلے جائے شاہ تو انناؤس کر دیا کہ جناب ایشیا کپ پاکستان میں نہیں ہوگا نیوٹرل وینیو میں ہوگا بھائی جن آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ ایشیا کپ اتنا بیکار بیٹے ہوئے ہیں بی سی سی آئی والے کیا وہ کھڑے ہو کے آپ کے پی ایسل کے بارے میں بتائیں گے ارے کیا ان کے پاس کوئی اور کام دندہ نہیں آرے بھائی دنیا کا نمبر ون لیچ ابھی اس کا آکشن ویڈیو آئی تھی اس کا پرو یہ حال ہے ہماری کرکٹ سیٹ اپ کا کہ دیکھیں یہی میں رونا روتا ہوں دل چاہتا ہے سر ماروں ٹیبل پر اٹھا کے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یہ سب سے گندی چیز ہے ہماری کرکٹ میں کہ اگر سیٹ اپ چینج ہوگا اگر چیرمن نیا آئے گا تو اس کے ساتھ سب پرانا پچھلا ختم ہو جاتا ہے اب یہ جو ٹوٹ کیا ہے یہ نجم سیٹی ہے یا نجم باجہ ہے یا جو بھی ہے اس نے جو ٹوٹ کیا ہے کہ اس کو منشن کر کے کہ پیسل ارہے تو بھائی صاحب ہم یعنی کہ تمہیں پروموٹ کریں کیا یہ چاہتے ہو کہ پیسل کو پروموٹ کریں کیا دنیا میں سب اندھے گھنگے کانے للے ہیں کہ کسی کو پیسل کے بارے میں نہیں پتا ارہے بھائی اپنی اوقات میرو اپنے اوقات سے آگے زیادہ نہیں بڑھو اور جس بندے کا تُو نام لے رہے نا کہ جیشہ تُو ہوتا کنا ارہے انسانیت سے بات کرو تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے آج نمازکار دوستو سواکت آپ کا ہمارے چینل کریٹ کا نام میں دوستو کل نجم سٹی ایک ٹوٹ کر کے بہت اچھر رہا تھا کہ جیشہ نے پیسی بی کو بینے بتا ہی اسے ایک اپ کے سیڈول جو آناؤنس کر دیا ہے اس پر نجم سٹی چکچکا انٹرویو دیتے پھر رہا تھا کہ ایسی سی نے بینے بتا ہی اس ایک اپ کے سیڈول آناؤنس کر دیا اب ایسی سی کے ادھیکش جیشہ کا افیسیل ٹوٹ آ گیا ہے اور جیشہ نے نجم سٹی کو اس کی اوقات بتائی ہے کہ جس ٹائم آپ لوگ پیسی بی میں پھر بدل کر رہے تھے اسی ٹائم ہم نے آپ کو ایمیل بھیج دیا تھا بائیس تاریخ کو جس کے بعد آپ لوگ کے طرف سے کوئی جواب نہیں آیا جس کے قرآن ہم نے ایسی ایک اپ کا سیڈول آناؤنس کر دیا اس خبر کو لے کر پاکستانی ویڈیا کا کیا ری ایکسن ہے سیدھے چلتے ہیں ویڈیو کے اور لیکن اس سے پہلے جیدی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے جلدی سے جائے سبسکرائب کریں اور بل ایکن کو دوانا نہ بھولیں نجم سٹی کو تھوڑا فوکس کرنا چاہیے چیزوں پر ابھی جو انہوں نے کل ٹویٹ کیا تھا about جیشہ میکنگ دی آناؤنسمنٹ آباد ایشن کرکٹ کانسل پرگرام for the next two years in گروپنگ سوز ایشے کا آپ پہلے یہ حال ہے ہماری کرکٹ سیٹ اپ کا کہ دیکھیں یہی میں رونا روتا ہوں دل چاہتا ہے سر ماروں ٹیبل پر اٹھا کے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یہ سب سے گندی چیز ہے ہماری کرکٹ میں کہ اگر سیٹ اپ چینج ہوگا اگر چہر میں نیا آئے گا تو اس کے ساتھ سب پرانا پچھلا ختم ہو جاتا ہے مطلب پورا اتتر بتر ہو کے رہ جاتا ہے مطلب لوگ اپنی نوکریوں کی فکر میں پڑھ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا نوکری رہی کی نہیں رہی کی بندہ آپ سوچیں ہی کتنی بیزتی کی بات ہے کہ آج ایشن ٹرگٹ کاؤنسل نے ایشن ٹرگٹ کاؤنسل نے ایشن ٹرگٹ کاؤنسل کل سیٹ ایران میں ایک ٹویٹ کیا اور کچھ انٹریو میں بھی انہوں نے کہا اچھا انہوں نے بھی انٹریوی شروع کر دیئے انڈین میڈیا کو دبا دب وہ بھی انٹریویز دے رہے ہیں فورم میڈیا کو بہرال چھوڑا نئی بات کچھ نہیں ہے اس میں لیکن انہوں نے کل جو ایک بات کی آباٹ ڈی ایشن ٹرگٹ کاؤنسل کنسلٹنگ پاکستان جو ایشن ٹرگٹ کاؤنسل کیا ایشن ٹرگٹ کاؤنسل کے پرگرام جو ابلے دو سال کے لیے اور ایشن ٹرگٹ کاؤنسل کے جو گروپنگ اس پہ وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو نہیں کنسلٹ کیا اور یہ طریقہ صحیح نہیں ہے آج ایشن ٹرگٹ کاؤنسل نے افیشل مطلب پیسلیز دی انہوں نے کہا کہ ہم نے تو سولہ تاریخ کو میٹنگ ہوئی ہے ٹھیک ہے سولہ کی تاریخ میں سارے لوگ تھے سب میمبرز تھے ان کے سامنے چیزیں سب ڈیسائیڈ ہوئی ہے اور بائیس کو ہم نے پھر ای میل کیے سارے بورڈز کو پی سی بی کو بھی ای میل کی جس میں ہم نے ان سے آخری دفعہ رائے مانگی کہ بھئی یو سٹل فیل کے کوئی چینجز ہونے چاہیے تو اپنے آپ اپنینن دے وہ کہتے ہیں جی پائیسل کریڈ بورڈ نے جواب ہی نہیں دیا تو انہوں نے آنانس کر دیا اب کیوں نہیں جواب بھی ہے پائیسل کریڈ بورڈ نے یہ آپ دیکھئے یہ سننے در آپ اس لئے کیونکہ بائیس کو ہی جو ہے چینج آور ہوا نجم سیٹی نے ٹیک آور کیا رات کو رمیز راجہ کو سیک کیا گیا تو یہ حال ہے مطلب ہم انسانوں کی طرح سیولائش طریقے سے کیا نجم سیٹی رمیز راجہ آپس میں بیٹھ کے پراپر ہینڈنگ آور ٹیکنگ آور نہیں ہو سکتی ایشیا کب کا ہوسٹ پاکستان ہے ایشیا کب ہونا پاکستان میں ہے بی سی سی آئی کے جنرل سیکیٹری گو کے ایشن کرکٹ کانسل کے پریزیڈنٹ ہیں لیکن ان کو پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس طریقے سے اگنور نہیں کرنا چاہیے کل وکراند گپتہ کے انٹریویوں بھی نجم سیٹی نے بڑا کلیر لکا کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے بی سی سی آئی کی ایپ ایک کمیٹی کا اجلاس کیا ایپ ایک کمیٹی کے اجلاس سے باہر نکلے جائے شاہ تو اننوس کر دیا کہ جناب ایشیا کب پاکستان میں نہیں ہوگا نیوٹرل وینیو میں ہوگا بھائی جن آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ ایشیا کب نیوٹرل وینیو پر بھائی ارے تو بھائی انڈیا نے کہاں 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 پاکستان بھائی انڈیا نے ورلڈ کپ میں ٹی ٹوئنٹی وول کپ میں پاکستان ورسز انڈیا کے میچ سے ایک دن پہلے یہ آناؤسمنٹ کر دیا تھا اسی پہ ہی آپ لوگ وہی پہ بھی رونا دونوں سٹارٹ کر دیئے تھے آپ نے کہا تھا کہ بھائی یہ بات ابھی کیوں کرنی تھی یہ میچ ہونے دیتے آج رات کو جو انڈیا ورسز پاکستان کا ٹی ٹوئنٹی میں آمنہ سامنا ہوا تھا یہ میچ ہونے دیتے اس کے بات یہ بات کر دیتے یہ تو خود آپ لوگ رو رہے تھے کہ بھائی یہ ٹائم نہیں تھا یہ بات کرنے کی آپ لوگوں نے پریشر کریٹ کر دیا اور یہ بیکار میں ابھی تو بھائی یہ بات تو انہوں نے پہلا ہی کی تھی جو وولڈ کپ کے بیچ میں ہی یہ بات کر دیتی شاید آپ کو اس چیز کا پتہ نہیں ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ نجم سیٹی نے ٹوئٹ کی ہے کہ بھائی ہم کو باقابر نہیں کیا اور پاکستان کے پی ایس ایل کے بارے میں کیوں بھائی اتنا اتنا پھالٹو ٹائم ہے کہ جے شاہ کے پاس اتنا بیکار بٹے ہوئے ہیں بی سی سی آئی والے کیا وہ کھڑے ہو کہ آپ کے پی ایس ل کے بارے میں بتائیں گے آرے کیا ان کے پاس کوئی اور کام دندہ نہیں آ رہے بھائی دنیا کا نمبر ون Subscribe ابھی اس کا odks permissions ویڈیو آئی تھی اس کا پروڑرام ہوا تھا ان کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ تمہارے پی ایس ل کے بارے میں آ کے ٹوئٹ کریں گے تمہارے پی ایس ل کے بارے میں بتائیں گے کہ پیسے ساپ بولو نا یار آپ کی سوجی ہے ساپ کیوں نہیں بولتے جو پلیئر کو پاکستان کے پیسل میں جو ایک ایک دو دو لاکھ روپے ملتے ہیں وہ پلیئر یہاں پہ کروڑوں میں بھی کریں تو بھائی آپ ساپ کیوں نہیں بولتے ہو کہ آپ کی سوج رہی ہے اور سوجنا آپ کا حق بھی منتا ہے ہم آپ کو منع بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کی کیوں سوج رہی ہے چلو ہم اس پہ بھی آپ کے آپ کے ساتھ کنپرومائنس کر لیتے ہیں کہ بھائی ہم ہم اپنی طریقے سے آئی پیل کھیل رہے ہیں آپ اپنی طریقے سے پیسل کھیلو اس پہ تو اب یہ جو ٹوٹ کیا ہے یہ نجم سیٹی ہے یا نجم باجہ ہے یا جو بھی ہے اس نے جو ٹوٹ کیا ہے کہ اس کو منشن کر کے کہ پیسل رہے تو بھائی ساپ ہم یعنی کہ تمہیں پروموٹ کریں کیا یہ چاہتے ہو کہ پیسل کو پروموٹ کریں کیا دنیا میں سب اندھے گھنگے کانے للے ہیں کہ کسی کو پیسل کے بارے میں نہیں پتا رہے بھائی اپنی اوقات میرو اپنے اوقات سے آگے زیادہ نہیں بڑھو اور جس بندے کا تو نام لے رہے نا کہ جے شاہ تو ہوتا کنا رہے انسانیت سے بات کرو تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے آج بنگلہ دیش کا ایک ٹکا تمہارے ڈائی ٹکے ہوگئے تم دو ٹکے کے بھی نہیں رہے 2.21 ٹکے کے ہو گئے تم لوگ اور باتیں دیکھو تمہاری اور اچھا یہ بات تو پی سی بی کا کوئی بھی بندہ کرتا تو میں ریلیکس ہو کے ویڈیو بناتا نو پرابلم ویڈیوز یہاں سے بھی بنتی ہے ماں سے بھی بنتی ہے ہر کوئی اپنے لیے بولتا ہے ہر کوئی اپنے سپورٹ میں آکے کوئی نہ کوئی ویڈیو بناتا ہے لیکن تیرا کام ہے تو تو ریپورٹر ہے تو تو ایک طرف ہو کے تو سب نیوز بتا تو لڑک کیوں رہے بھائی کہ تیری اوقات کیا ہے اور تو ہوتا کون ہے بھائی انڈیا نے ساب شبدوں میں آپ کو منع کر دیا ہے آپ کے باپ دادا کی جوبان میں ہندی میں بولا انگلیس میں بھی بولا کہ بھائی جو بی سی سے آئی جو ہے وہ انڈیا کرکی ٹیم وہ نہیں آئے گی پاکستان ایشیا کب کھلنے کے لیے اب اس کو لے کے تین سے چار مہینے ہو گئے ہیں آپ تبی سے رونا دونا آپ کا سٹارٹ ہے تو بھائی اگر آپ نے رونا ہے تو رو لو بھائی ہمیں گھنٹہ فرق نہیں پڑتا لیکن یہ بار بار یہ روج روج کا تماشا کڑا نہیں کرو دوستو ساپ بات تو یہ ہے یہ آپ کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کیا حالت بنای ہوئے ٹی ٹی پی نے آپ لوگوں کی اور یہ تو گورے جو تم لوگ لے کے آئے ہو پورے دیش کا تم لوگوں نے سیکیورٹی جو ہے وہ گراؤنڈ پہ لگا دیا تو بھائی ایسے میچ کا مزہ کون لے گا بھائی وہاں پہ تو لوگ دیکھنے بھی نہیں آ سکتے چلو تمہارے اپنے لوگ تو آ جائیں گے باقی دنیا کے کون آئیں گے بھائی چلو مان لیا کہ آپ نے ایشیا کپ میں سیکیورٹی دے دی انڈین ٹیم کو یا پھر کسی بھی ٹیم کو اچھا وہ جو فینس کا کیا ہوگا جو فینس لوگ آئیں گے ان کا کیا ہوگا جو ہوتل میں رہیں گے جو کہیں پہ کمرہ بک کروائیں گے اب سب لوگوں کے پاس تو اتنا زیادہ پیسہ نہیں ہے اب سپیشلی آپ میرے کو لے لو ہو سکتا ہے میں پاکستان آؤ ایشیا کپ دیکھنے کے لیے تو میری سیکیورٹی کا وہ کون لے گا کون لے گا میری سیکیورٹی اور میرے کو کسی گل خان نے مار دیا پاکستان کے اندر تو بھائی پھر کیا ہوگا اس کا تو بھائی سی بات کرکٹ ٹیم کی نہیں ہوتی یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے اکل سے باہر ہے آپ لوگ سوچو نا اس چیزے کو اچھا انگلینڈ کی ٹیم کی سوٹل میں رکھی ہوئی تھی وہاں پہ نیچے پسکی دماغہ ہو گیا بھائی اور اسی پسکی دماغہ کے ساتھ انگلینڈ کے کرکٹ ٹیم کے سب کے پیٹ کراب ہو گئے کبھی پیلا کبھی ہرا کبھی کیا نکل رہا تھا ان کے پیٹ سے اور ابھی نیو زیلینڈ کے کیا ہے کیا ویلیم سم اس کا بھی پیٹ کراب ہو گیا ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ پیٹ کراب ہو رہا ہے چلو ہم تو تمہارا کھانا تو نہیں کھائیں گے کہ رمیز راہ جاتے ہوئے سمجھا دے نجم سیٹی کو نجم سیٹی نمیز سے ساری بریفنگ لے لے کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ کیا کیا ہوا ہے پچھلے ایک سال میں ہے کیا کیا ہماری مطلب کمیٹمنٹس ہیں کیا ای میلز آئی ہیں کس سے ہم نے کارسپان کرنا ہے کیا یہ انسان مطلب مطلب ایک پروپر ایڈوکیٹڈ طریقے سے نہیں ہو سکتی چیزیں آپ دیکھیں کتنا بڑا مذاق ہے ہمارے لیے یار کہ مطلب ایشن کلیٹ کانسل ہمارا مذاق ہوڑا رہا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ بائیس کمات ای میل ہے یعنی کسی نے دیکھی نہیں وہ ای میل کسی نے بتا ہی نجم سیٹی کو کہ یہ ای میل آئی بھی ہے بھائی آپ مت کرو ٹویٹ اچھا انہوں نے بھی اپنا نمبر بنانے کے لئے انہوں نے بھی ٹویٹ کر دی لیکن بہرحال وہ بھی کافی سک ٹون اپ اڈاپ کر رہے ہیں اس فارہ ایشن کلیٹ کاؤنسل اس کنسرن ان انڈیان اس کنسرن تو لیٹس سی وات اپنس ان در فیچر تو بہر اب یہ حالت ہے پائیسن کلیٹ کے تو بہر عجیب ہی حالت چل رہے ہیں یار